بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سمیدہ آپ سب خیرے ہو سنگی اللہ آپ سب کو اپنی سمان میں رکھے آج میں اپنانے لگی علو کی بہت زبردست ٹکیاں جو کہ آپ جب کھائیں گے تو آپ کو کیمہ کی ٹکیاں بھول جائیں گی یا چکن ٹکیاں بھول جائیں گی اتنی زبردست یہ بنتی ہیں بہت زائقہ دار تو سب سے پہلے علو کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور تھنڈا کیا ہے اگر آپ گریٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویسے ہاتھ کے سارے اس کو دبا کر کے میش کر سکتے ہیں تو کوئی بھی سبزیاں آپ کے گھر میں آویلیبل ہوں وہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یہ اتنی مزے کی بنتی ہے کبھی نہیں دل کرتا سالن کھانے کا تو آپ یہ ٹکیاں بنا کر ضرور کھائیں تو یہ تقریباً دس منٹ کے اندر اندر ریڈی ہو جاتی ہیں کالوں کو میں نے جو ہے گریٹ کر لیا ہے اچھا جی اب میرے پاس ہے بریق پیاز کا ٹاؤواش ہمرا میرج پریق بریق کٹ کی ہوئی ہے سبز میرج کٹ کی ہوئی ہے اور ریڈ میرج جو ہے اس کے میں نے بیج نکال دیا تھے کیونکہ وہ کڑوے ہوتے ہیں وہ بریق کٹ کی ہے سوکہ ریڈ دھنی سبز دھنیا اور فدینہ اس کے اندر ڈال دی ہے اچھا جی یہ سارے انگریڈنس ڈال دی ہیں اب میں نے لے لیا ہے اب ریڈ لے لیا ہے اور اس کے جو کنارے ہیں ان کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے جو کرمز ہیں یہ اچھے بنیں گے اور کنارے تھوڑے سی ہارڈ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر صحیح نہیں رہیں گے ٹکیوں کے اندر ہیں اس لئے ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کٹ کر لینا ہے تو بس اس کو سائیڈ پر کرتے ہیں اور یہ دو صرف بریڈ لیتے ہیں زیادہ بریڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی اس کے اندر ڈالنا ہے انڈا ڈالنا ہے نہ ہی میدہ ڈالنا نہ ہی بیسن ڈالنا تو پھر بھی ٹکیاں ہماری اتنی مزدار بنیں گی کی کیا بات ہے تو بس اس کو اس طرح سے آپ نے جو ہے میش کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ڈالیں گے سوٹ کا دھنیا کے پورڈر ہلدی پورڈر اور ساتھ ہی ڈالیں گے زیرے کا پورڈر تو یہ انگریڈنس ڈال دیئے ہیں اچھا جی اب میرچوں کے بارے ہیں تو اس کے اندر ڈالیں گے ایک چمچ پورڈ کے کالی ملچ پورڈر اور اہاف چمچ ریڈ چلی فلیکس ڈالنے ہیں اگر آپ کو ریڈ چلی فلیکس نہیں ڈالنے ہیں تو وہ سکیپ کر سکتے ہیں تو تھوڑا سارا ڈالیں گے نمک اس پہ زائقہ اگر آپ کو میری ٹکیاں اچھی لگیں تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں آپ لوگوں کے لئے اتنے زیادہ محنت کرتے ہیں کہ آپ دیکھ کر ویسی ریسپی بنا سکیں تو آپ پلیز اس کو اچھا سا کمیٹس بھی دے دیا کریں اور لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تھوڑا سا میں نے ایک چمچ اس کے اندر آئل ڈال دیا ہے اس کو مزید کریمی بنانے کے لئے بہت ہی مزید کہ بنے گی میں نے دیکھو دو برڈ سر بھی اس کے اندر ڈالنے ہیں زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو جناب اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا پورشن لینا ہے اس طرح سے اس کا ہم نے اس کو گولڈ شیف دینی ہے اور پھر ایک ٹکی کی شیف دینی ہے اگر آپ کو گولڈ ٹکی نہیں بنانی ہے تو آپ رول بھی اس کے بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ساری جو ٹکی ہیں وہ میں بنا کر ریڈی کروں گی یہ دیکھیں تو کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کتنی پیاری لوک آ رہی ہیں ان کی آپ کو دیکھ سکتے ہیں اچھا جیتن میں نے آئل رکھ دیا تھکر ہونے کے لئے چولے کے اوپر اور اس کے اندر ہم نے اس کو گرم کرنا ہے ہم نے اس کے اندر ڈال کے پیٹر چیک کر لی ہے اور آئل جو ہے وہ کافی ہاتھا گرم ہو گیا تو اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ہماری جو ٹکی ہیں وہ اس کے اندر ڈال دینی ہے اس کو آپ دہی کرائیتے کے ساتھ جب دیکھر کے کھانے کے ساتھ کھائیں گے تو بہت ہی مزا آنے والا ہے آپ کو بہت اچھی لگیں گی بہت ہی مزی کی بنیں گی بس اس طرح ساری جو ہے ون بائی ون اس طرح سے رکھوں گی اس کے اندر اور اس کو تقریباً دو سے تین منٹ ایک سائٹ سے بنائیں گے اور دو سے تین منٹ ایک سائٹ سے لگیں گے جناب کچھ ٹکیاں میں نے نکال لی تھی اس وقت میری ویڈیو تھوڑا سی سکپ ہو گی تھی تو پکایا جو رہ گئی ہے جو دکھی قطلر کی طرح خوبصورت انکار ہے اس ساتھ ہی جناب میرا جو ہے سلنڈر ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے کیونکہ گیس تو ماشاءاللہ کے فضل سے آتی نہیں ہے ہمارے محلے میں تو سلنڈر تھا وہ بھی ختم ہو گیا چلے کوئی بات نہیں ہے تھوڑی سی ٹکیاں ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں کچھ اورپا کی رہ گئی تھی تو وہ بعد میں ہم بنا لیں گے تو جناب اسی طریقے سے ساری جو ٹکیاں ہیں ان کو ہم نے پلیٹ کے اندر اس طرح سے رکھ لیا ہے اور ساتھ دہی کر آئیتا ہے تو اس کے ساتھ اجازت دیں آپ رب بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ